السلام علیکم مرمیشو آفشور پر خوش آمدید جب بات کرنگے رنگ باہل کے اپسوڈ نمبر 25 کے رومو کے بارے میں آج کی اپسوڈ میں آپ لوگن دیکھا جب پہنچ جاتے ہیں اس کی خالہ کے گھر تو وہاں پہ جو ہے وہ کافی بورا بیہیو کرتی ہے اور اسے کہتی ہے چاہے بنا کے لاؤ لیکن جو چیزیں ہیں وہ احتیاط سے استعمال کرنا کیونکہ یہ جو ہے کسی نوکر کا گھر نہیں ہے یہ ہمارا اپنا گھر ہے وہی پہ جو ہے آتی ہے سگینہ تو وہاں پہ جو ہے آج سے کافی ڈانتی ہے تم دوبارہ میرے کمرے میں نانا یہ وہ وہی پہ شہلا اسی وقت آ جاتی ہے اور شہلا آکے پوچھتی ہے سوہیل سے تو کہتی ہے کہ جو رائد ہے اس کو بہت بیمار ہے امریکہ میں وہی پہ کھانے کی ٹیبل پہ جو ہے اس کو کافی باتیں سناتی ہیں کہ تم جو ہے کس طرح سے کھانا بنایا ہے اتنا زیادہ تیل یہ وہ اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ جو ہے گھر خود ہی خالدہ کرتی ہے میں خود ہی چلاتی ہوں کوئی میری مدد نہیں کرتا ہے وہی مہا پارا اپنی دادی کو کہتی ہے میں جو ہے نکری کروں گی اور جو ہے دوسری طرف جو ہے فازل جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے رائد کے پاس اور شہلا کو دکھاتا ہے تو شہلا بہت پریشان ہوتی ہے وہی حاجہ جو ہے اسے کہتی ہے پتہ نہیں کون سا جادو کیا ہے جو کہ رائد کے سر سے جا ہی نہیں رہا وہی خالدہ جو ہے اپنی کچن کو تھالا لگاتی ہے اور اس کا ناشتہ جو ہے سالار کے کمرے میں رکھ دیتی ہے اور مہا پارا یہ باتیں سن لیتی ہے اور وہی پہ سالار اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو یہ امی کی عادت اور وہاں سے وہ چلی جاتی ہے وہی کھانے کی میز پہ جو ہے اس کو یاد آتا ہے کس طرح سے مہا پارا کو جہم اور بیٹ کھانے کی عادت تھی تو وہ جو ہے کافی پریشان ہوتی ہے رائد کی وجہ سے بھی دوسری طرف مہا پارا کی دادی کہتی ہے کہ میں جو ہے مہا پارا نوکری کرنا چاہتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے پہلے نوکری کی ہے تو وہ کہتا ہے کہتی ہے نہیں اس نے کبھی نوکری کی وہ آنے والے اپسورٹ میں لوگ دیکھیں گے شہلہ جو ہے رائد اسے کہتا ہے کہ آپ نے بھی تو اپنے خون کے رشتوں سے اسے افضل رکھا تھا اور میں نے اسے بے محرام محبت کی لیکن مہا پارا نے ہمارے ساتھ کیا کیا دوسری طرف خالدہ جو ہے وہ حاجہ کو کہتی ہے کہ سہیل اور جو ہے رائد دونوں ہی مہا پارا کی مٹھوں میں تھے اور جو ہے وہ دونوں نہیں تم نہیں کر سکی لیکن شہلہ کی مرضی کے خلاف اس گھر میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے دوسری طرف خالدہ جو ہے مہا پارا کو بہت باتیں سناتی ہے کہ یہ تم لوگ کا جو ہے محل کے ساتھ ملا ہوا گھر نہیں ہے جہاں تم لوگ جو مرضی کرو گے یہاں پہ ہر چیز کے ہم پیسے دیتے ہیں وہیں جو ہے دادی دے کے آتی ہے غلہ ڈریس اور اس ڈریس پہ پہنچھ آتا ہے سہیل وہاں جا کے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کوئی بھی مہا پارا نہیں رکھتی کیونکہ دادی جو ہے غلہ ڈریس دے کے بھیتی ہے بانے والے اپسورڈ میں دیکھنا ہے یہ ہے رائد کیا کرے گا کہ رائد کو پتا چل جائے گی مہا پارا کی اصلی ہے تو اس کی اثر سامنے آئے گا یا نہیں آپ یہ اپنی رائی کمنٹ کے ذریعے دیجئے گا